مراتبور لاٹون کے جو اپیسوڈ ہم نے ریلیس کیا اس میں سے کچھ پارٹ ڈیلیٹ کر کے ہم اس اپیسوڈ کو واپس سے اپلوڈ کر رہے ہیں جنہوں نے اگر اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہوں گا وہ دیکھا ہوں جنہوں نے دیکھا ہے انہیں دیکھنے کی واپس ضرورت نہیں سیم چیزیں اس میں سے کچھ پارٹ جو ہے نا ہم نے ہٹا جیا ہے تینکیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزمان اخلاق نہ گھٹنے اور آپ دیکھ رہے کوکنی مانٹینیٹ یوٹیوب چینل کی کوکنی ویلیجس سیریز اس سیریز میں ہم آپ کو مراتبور لاٹون تعلقہ مندنگر زلہ رتنگری کے گاؤں کی مقتصر سے معلومات دینے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ رات کی تاریخی میں یہ جو ہم نے ویڈیو شیوٹ کیا ہے لاٹون کی پہاڑ پر سے جہاں دابت اور مراتپور ہم کو ایک ہی نظر آ رہا ہے تو آئیے اس اپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں لندن کے مشہور کاری عبدالحمید دعوت ناغب نے ان کی تلاوت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم لندن میں رہنے والے دابت کے جناب عبدالقادر چافکر صاحب کے گھر کی طرف سے ہم نے مراتپور میں انٹری کی سلام علیکم حضرات میں ابھی مراتپور جو لاتون کی گرام پنجد کا حصہ ہے مسلم مولا ہے بہت قدیم ہے اور یہاں پہ شادی میں آیا ہوں جس کو آپ نے پورا اپیسوڈ دیکھتے لیا یہاں کی سبسکرائب ہر ہمارے چانے والے ہیں ان چند لوگوں سے آپ کی میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں ڈائریک بہتر ہے آپ ہی کمیونکیٹ کریں آپ انہی کے زبانی سنیے ان کے اپنی بھی سنیے یہ ہے میرے چچزد بھائی عبد الحمید ابراہیم خلفے صاحب تیچر ہے نیشنل ایسکول لاٹون میں محترم اسلام علیلے صاحب اساق اسماعیل علیلے مراتپور مراتپور اور جاب کرتے ہیں جاب کرتے ہیں دممام سعودی عربیہ اور ویوز آپ نے چینل بلکل میں آپ کا سبسکرائب کر رہوں اور ہمیشہ آپ کا چینل دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کی چینل کے بدولت ہم لوگ پوکن کے بہت سری یعنی جو چیزیں ہم نے جو جگہ دیکھی نہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے بڑی خوشی ہوتی ہے جزا کر اللہ اور یہ ہمارے معموزاد بھائی قیسر عبداللہ علیلہ صاحب قیسر علی عبداللہ علیلہ ان کے والی صاحب بھی بہت اچھے ٹیچر تھے مروم ریسنل انٹیکال ہو گیا ہے میں ہی ان کے بارے میں تھوڑا کہتا ہوں وہ خود کہے تو بعد میں الگ بات ہے اور بہت ہی ڈیڈیگیٹر پرسن مرادپور کی مشہور شکچت اور ماشاءاللہ اپنے والی صاحب کا نام برکار قیسر صاحب ابھی بتائیے ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں ہمارے اخلق ناکرپن صاحب ابھی ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کام اپنے ہاتھ میں دیا ہوا ہے یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگوں تک ہر کوکن کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ہر جگہ کے بارے میں آپ تک معلومات پہنچا رہے ہیں ہم ان کے بہت دل سے ان کے اس کام کے لئے دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ آپ کا چینل ترقی کریں اور دوسری بات یہ ہے جیسا کہ ہمارے چجز بھائی اساق والے نے کہا ہے کہ یہ ان کے ذریعے ہم نے جو گاؤں دیکھے لیتے وہ آج ہم تک پہنچ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے چیزیں جو ہیں پروڈک کے بارے میں کوکنگیت کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے اور ہمارے گاؤں یہ جو ہے بہت قدیم گاؤں ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہلکیاں انشاءاللہ ہمارے اخلاق بھائی آپ تک پہنچانے کے کوشش کریں گے اب یہاں سے اٹھ کے ہم لوگ جائیں گے اور جو کچھ بھی گاؤں کے چند چیزیں جو ہیں آپ تک پہنچانے کے لئے ان کی ہم مدد کریں انشاءاللہ محیدن کلپے محیدن کلپے صاحب یہ ہی گاؤں سے یہ ہمارے گاؤں کے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دممہ یہ بات کم کرتے ہیں کام جازہ کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے زکریہ زکریہ شیخ صاحب یہ ہی اسی کام مارس ہے یہ جو سعودی کے دمام سے عساق والیل صاحب ہے انہوں نے اپنا تعریف دیا لیکن میں ان کے والد صاحب مرہوم اسماعیل والیل صاحب اور اس علاقے میں ممبی سے کوکن تک اسماعیل کووال کے نام سے مشہور تھے تو اردو عدب کی خدمت اس گاؤں والوں نے بھی کی ہے جس طرح سے میں دعوت کے اپیزوڈ میں کہا آزادی کی لڑائی میں حصہ رہا ہے اس طرح سے لاتون کی جو ہمارے لاتون کی مرادپور جو گرام پنچاد مولا ہے یہاں کے لوگوں نے بھی عدب کی کافی خدمت کی ہے یہ کووالی ایک فن ہے جس طرح سے شہر و شاعری جو شہرہ اشارک لکھتے کہتے ہیں اور کووال اس کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں تو عدب سے جوڑنے کا کام اس وقت کے فنون لطوفے کا حصہ رہا ہے اور جس میں کوگن کی کووالوں کا بھی بڑا حصہ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں آپ کے والد مولون کی اللہ مطفیس فرمائے اور جنید فردوس بھی عالی مقام یہ ہے مرادپور لاتون کا قبرستان ہے یہاں پہ سب کے عواء و اجداد مطفون ہیں یہاں کا قبرستان ایک حالداد بھائی محمد والیلے صاحب محمد عمر والیلے عمر والیلے صاحب کا مکام میرے چچزاد آئیلیہ ہمارے اور یہ جو گاؤں ہے زنانہ بزمِ عدب زنانہ بزمِ عدب مرادپور کے سیکرٹری ماشاءاللہ یہ کو پہلی مرادپور جنے پڑے شروع تھی میرے بھابی سے یہ میری بھڑی بھابی ہے یہ جو ہے گاؤں جو ہے اس کے رائے ٹھین پہ جس طرف کیسر بھائی ہے اپنا کیسر بھائی ہے اس طرف ہے دابت اور اس طرف ہے مرادپور لاتون کا جو یہ گرام پہ جد محللہ اب یہ سے شروعات کرتے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں حنیف خلفے جن آپ کا مکان حنیف خلفے جن آپ کا مکان جی 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 آتائے آسامی بچیر بچیر خلفے صاحب ان کا مکان ہے اور یہ ادھر یہ ادھر عبد الحمید ولیلی عبد الحمید ولیلی صاحب حضرات ابھی ہم آج ہے مرادپور لاتون یہاں کی مرادپور گرام پنچات مرادپور محللے میں اور میرے ٹور گائیڈ ہے میرے محموداد بھائی قیسر عبداللہ ولیلی صاحب یہ مجھے گاؤں کی سیر کرائیں گے کوشش کروں گا جتنی جو بھی انفارمشن ملی آپ تک پہنچاؤں گا کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ مکانات اور لوگوں کو دکھانے کی اور کہیں کچھ بھول جو گلتی ہو جائے تو مجھے ماف کر دیں ہم نے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے آپ تک یہ معلومات پہنچانا یہ ہمارے چینل کا ایک کوکنی مسلم ویریجز جو سیری چلچی ہے اس کا ایک پارٹ ہے یہاں کی سکول قبرستان مسجد اور چند لوگوں سے چند مکانات یہاں کے لوگوں سے ملائیں گے انشاءاللہ تو پورا اپیسوڈ دیکھیں جزا کاللہ خیر صاحب آپ کا گاؤں کونسا کوپلو نے کوپلو نے کیسا لگا ہمارا مرادپور گاؤں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور لوگوں سے ملے کی نہیں ملے نا اچھا لگے نا اچھا لگا آآ اچھا ہے آآ اکے یہ یہ ڈاکٹر 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 عبدالغانی جوالی ڈاکٹر عبدالغانی جوالی صاحب کا مکان پورانا مکان ہے اچھا مکان ہے جوالی صاحب اور سامنے نیشنل 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 ہائی سکول لاتون یہ یہاں کی پورانی سکول ہے بھائی سے 1962 میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے بڑے بھائی وارا جو ہے زہور احمد ناغوٹ نے 1964 یہیں سے انہوں نے اسے سی کیا ہے آس پاس کے انہیں پیمپلولی لاتون دابت کے ساتھ میں مرادپور دابت پیمپلولی تیڑے کمبلے زام کے ویساپور کے بھی بچے جو ہے نا یہ پر پہلے پڑھنے کے رہے آتے تھے سب سے پورانی سکول جو ہے یہ نیشنل ہائی سکول لاتون کی اور وہ پرائمری سکول ہے کیا پرائمری سکول آگے ہے دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپ گریٹ لیبریری ہے مرادپور کی نینٹین تھرٹی ایٹھ میں نینٹین نینٹی ایٹھ میں شروع بھی ہے نینٹین ایٹی ایٹھ میں جی یہ اپ گریٹ واشنال ہے واشنال ہے لیبریری سکولر ایجوکیشن سوسائیٹی اس کو منیج کرتی ہے تو گاؤں کی اچھی چیزیں کے لیبری ہونا ضرور ہی ہے کتابے سے دوستی جو ہے انہیں انسان کو انہا انسان بنا دیتی ہے آدمی کو انسان بنا دیتی ہے تو کتابے پڑھی ہے اپنے گاؤں میں لیبری ضرور بنایے چھوٹی سی کیوں نہ ہو وہاں پہ اثری دنیا وی اور دینی کتابے بھی ہو نیو سپرور بھی آتے رہے تاکہ ہماری نیو جنریشن یا نیکس جنریشن بھی ہے نا پڑھنے کے آجی ہو سکے یہاں کی گرام پنچیت کی آفیس ہے دسمبر دونہ در چھوڑا دوزہ چودہ میں عمارت بنی ہے اور یہ گرام پنچیت کی آفیس ہے مرادپور کی مراتھی میں لکھا ہوا ہے گرام پنچیت واسنہ کاریا لے مرادپور یہ ہے یہاں کی بورنگ اس کی انفارمیشن دیں گے ابھی لاک ہے اب یہ بورنگ یہاں پر بورویل جو ہے یہ گرام پنچیت کی بورویل ہے پہلے گرام پنچیت اس بورویل کو چلا تھی تھی اور اس کے بعد میں جب دیکھا گیا کہ ان سے یہ چلائی نہیں جا رہی ہے گاؤں والوں کے حوالے کر دیا گیا جماعت المسلمین مرادپور کے ہاتھوں میں دی گئی اور نائنٹین نائنٹی فائیو میں چند مخیر حضرات نے لندن کے جس کے اندر خصوص میں نام لونگا جناب ہمارے ممتاز خاچے صاحب جن کے دست مبارک سے وہاں پر پانی کے ٹاکی کا عجرہ کیا گیا اور 150 کنیکشن جو آج ہمارے ہیں ان کو سارے کنیکشن اسی ایک بورویل کے تھوپالی مل رہا ہے ابھی الیکٹرسٹی اس وقت الیکٹرسٹی چلتی تھی اس کے بعد میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ دو ہزار انیس میں نہیں سوری دو ہزار بیس میں جب تین جون دو ہزار بیس کو جب سائکلون آیا تھا اپنا نیسرگ سائکلون اس وقت اس گاؤں کے اندر یعنی مندنگر تالو کا اور پورا کوکن جو حصہ جو ہے وہ سارا متاسر ہوا تھا تو اس وقت لائٹ بجلی وغیرہ کٹ گئی تھی تو مخیر حضرات تک ہم پوچے اور وہاں پر ان لوگوں نے جو ہمیں فند دیا تھا سات لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے اندر ہم لوگوں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سولار سسٹم لگایا گیا اور اس کی بدولت آج یہ بوٹر پم چل رہی ہے اور گاؤں کے ایک سو پچاس گھروں تک اسی بولر ویل سے پانی پہنچایا جا رہا ہے ابھی الیکٹرسیٹی بیل جو ہے مینیمم چارجے جیسے پاس سو یا چھے سو ایسے آ رہے ہیں اور اسی سولار سسٹم کے ساتھ میں ہم لوگوں نے ہماری جامعہ مسجد دارول فلا مسجد مرادپور کے اوپر بھی ہم لوگوں نے سولار سسٹم لگایا اور آج وہاں پر زیرو بل آ رہا ہے اس کو یعنی اللہ کی فضل و کرم سے جو کچھ بھی ہم لوگوں نے یہ قدم اٹھایا تھا وہ اللہ نے کامیاب کیا آمین آج مسجد کا بھی بل ہمارا زیرو آ رہا ہے اس کے بعد میں ہمارا یہ جو پمپ روم کا جو ہے وہ بھی مائنس یعنی منیمم میں آ رہا ہے جیسے رینٹل صرف دیا جا رہا ہے جزا کرنا یہ سامنے ہے ندی کنارے پہ دو کووے ہیں یہ یہاں سے پہلے آورتے پانی لے کے جائے کرتے سر پہ اٹھا کے اور اس کے بعد گاؤں والوں نے یہاں پہ بورنگ کا انتظام کیا ابھی انڈیا میں یہ سمر ویکیشنز ہیں تو اسکولیں بند ہوتی ہیں یہاں کی پورانی سف سے پریامری اردو اسکول ہے زلہ پرشت جو ہے لوکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اسٹیٹ کی اسکولیں انڈر میں اسکول ہے لاتونٹ کی اور ڈیٹ لکھی ہے اس کے اوپر دیکھیں یہاں پر 25 میک 1924 1924 سے اسکول چل لی ہے یہاں پر سیروز آپا اور ایرپان آپا اور ٹیچر ہے اور یہاں کی اسکول کے فریدہ میڈم اور ایرپان آمیڈم اور ہیسکول میں ہمارے ریزوان پربلکر صاحب ہے پرنسپل صاحب ہے حمید صاحب سے ہمارے وہاں پر جن کے بھائی کے بیٹی کی شادی ہوئی تھی ہماری ملاقات وہاں پر ہوئی تھی اور بھائی رون گاؤں سے بھی بہت سارے ٹیچر ہے یہاں پر اور دیانگ پیپل سوسائیٹی جو بومبی جو ہے اسکول چل رہی ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ اسکول کو رتنگری دسٹرک کی بیش اردو اسکول کا ایوارڈ بھی اسی سال ملا ہے اسی سال ملا ہے ٹوزان ٹوئنٹی ٹو میں میں کچھ ملا ہے ٹوئنٹی وان میں یہ بیش اسکول کا وہی جو ہے نا تعلیم کا میار بلند کرتے ہیں قوم کی نونیال ایک کچھ پرورش کرتے ہیں اور آپ کی محنس سے اسے آوارڈ ملتے ہیں تو میرے طرف سے بہت بہت مبارک عرفان صاحبہ اور جو دوسری صاحبہ کون آپ آئے بتا رہے تھے فریضہ میڈم بہت بہت یہ مکان کس کا ہے جنب یہ نظیر والیلے صاحب نظیر والیلے صاحب ٹیچر میرے کلاس میں ہم نے بیڈ میں ایک ساتھ تھے فریض والیلے کے بھائی نظیر والیلے صاحب کا مکان یہ مکان یہ مکان مجھوم والیلے جہاب مجھوم والیلے جہاب مجھوم والیلے جہاب مجھوم والیلے صاحب مجھوم والیلے صاحب دیکھیں کہ ہمارے گاؤں میں چچر زیادہ ہیں چچر زیادہ تو ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ سامنے جو گھر دکھ رہا ہے یہ قرآنہ گھر ہے اس کے اندر ہمارے بشیر سر بشیر اپاڈے سر ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں ابھی ملاقات دوی تھی میرے ان سے اور یہ میری کھالا کا کھالا ہے شریفہ کھالا جس کو ان کے بیٹے شکبیر والیلے یہ بھی ٹیچر ہے پرنسپل ہے پرنسپل ہے اور یہ میرے بھائی کھالا کے بیٹے منصور بھائی یہ ان کا مکان ہے منصور والیلے صاحب یہ بشیر اپاڈے صاحب ان کا ایک قدیم مکان ہے اور یہ پتھروں کا فانڈیشن ہے اور یہ نائنٹین یعنی پرس جنیوری نائنٹین نائنٹی تھری میں یہ بنا ہو آیا ابھی شرف گیارہ سال کے بعد ہنڈیٹ ڈیئرز پورے ہو جائیں گے یعنی ایٹی نائن ڈیئرز مکمل ہو گیا اس مکان کو میری کھالا کے گھر کے سامنے بلکل یہ بھی دیکھئے کدیم مکان ہے مرادپور کا یہ پتھروں کی دیواریں اور یہ حویلیاں جو کدیم ساگ اور شیشم کی بنیوی مضبوط یہ بنا ہوا ہے ہر ایک کی ڈیٹ تکریمہ سیم لکھئے لیکن فرس جنیوری نائنٹین تھرٹی ایٹ میں بنا ہوا ہے یہ گھر کے مالک جو ہے آفریکہ میں آفریکہ میں تھے آفریکہ میں حسن حسن ولیلے حسن ولیلے حسن ولیلے ان کے بیٹے وہاں پر عبدالگانی ولیلے وغرا ہے آفریکہ میں اچھا میرے خیال سے ریلینز میں رہتے ہیں آچھا تو ان کا یہ گھر ہے یہ گاؤں کا پرانا دیکھیں یہ پتھروں کی شیڑیاں پرانے مکانات بھی جو ہیں نا رکھیں ان کو شوق ہوتا ہوتا یہ دیکھیں لکھڑیاں ابھی یہاں پر انگلوڑی انہیں مطلق ہاں کنٹر گارڈن جیسے بنیوی ہے اور انکیاں جو بولتی کوپنی میں بولا یا داما چھڑکی انہوں نے سیڑ میں رکھیں یہ دیکھیں یہ داما چھڑکی یہاں سے یہ بند ہے جالیے لگی ہوئے اس لئے میں اندر نہیں جا رہا ہوں دیکھیں یہ دیکھو یہ کھڑکی جو ہے داما کھڑکی داما جی کھڑکی یہ مروم عبداللہ جناب کے برکوددار قیسر والیل صاحب اور ان کے بھائی دلال والیل صاحب یہ ان کا یہ حویلی ہے گاؤں کی بہت شاندار اور وہ ہے وائد راجے کھان صاحب عالی بے عثمان راجے عالی بے عثمان راجے کھان صاحب یہ ہے تو کھڑکی یہ ملٹی پربرز حال ہے شادی بیا ملٹی پربرز حال ملٹی پربرز جب ہم گھر بنا رہے تھے سب اچانک ہمارے دیماغ پر یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس ناگن ہے ناکوچھ گاڑیاں کھڑکی جائے تو گاڑی کے لئے پارکی بنا دی گئی یہ سوچا گیا کہ اس پارکی کو ایک نیا روح دیں گے تو اپنے گھر میں جو کچھ بھی پروگرامز ہوں گے تو اس کے اندر حمل کر سکتے ہیں وہاں سے بھی سیڈی رکھیں ملٹی پربرز حال بنا دیئے اندر سے دیوار کلو اچھا ہے اور یہ کس کا مکان گرا ہے اس کی دیوار باتی ہے یہ گرا نہیں ہے یہ ابھی بنانے کے لئے ان لوگوں نے اس کو یہ کر دیا ہے اچھا یہ مولش ابھی نیا بنے گا ابھی نیا بنے گا اس وقت کے مکانہ ایک چیز دیکھئے اگر پتھر سے بنا جاتے ہیں دیکھتو اندر دیکھئے یہ ملٹی کا گارہ ہوا کرتا تھا سیمنٹ کی جگہ اور یہ سکڑوں سال سے مکانہ چلتی ہے یہ دیوار جو ابھی کھڑی ہے یہ بھی چیز آپ کو ہے نا یہ ٹکنولوجی آپ کو ہے نا کسٹر سے پتھر اور مٹی کا گارہ تکنے مٹی کا گارہ اس کی دیواریں یہ سکڑوں سال تک ہی چلتی رہی ہے پیسر والی صاحب آپ کی بازو کا مکان کس کا ہے یہ ہمارے افتیکار کھلپے کا گھر ہے افتیکار کھلپے صاحب اور ان کے بازو میں اس کے بازو میں عبد الرزا کھلپے عبد الرزا کھلپے صاحب ان کے منصور جولے کے مامو لگتے ہیں منصور جولے کے مامو لندن میں افتیکار کھلپے کی پھوپا ہے افتیکار کھلپے کے پھوپا ہے اور ابھی ہمارے افتیکار کھلپے کی خالہ کا گھر ہے نور محمد جناب جیسے مراد اور نصیر کھلپے کا گھر ہے اچھا نور محمد جناب یہاں ہی پہجلہ پشل ہمیتے ہیں اچھا ماشاءاللہ افتیکار کھلپے گئے ابھی چلیں گے عثمان یاہوس ایسا لگتا ہے کہ حجرباد کے عثمان یاہوس تو نہیں کہے حجرباد کے نواب عثمان یہ جو گھر ہے یہ علیمیہ عثمان راج خان صاحب کی حویلی ہے اور ان کے برکردار جو ہیں یہ وحید راج خان وحید راج خان جو اپنے کولر کو ٹائٹ کرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں جو ہی راجہ کی حوال عثمان یا حجرباد سے لکے جا رہے وحید بھائی یہاں سے آجائیں یہ باگ اممہ اور ان کا ہی بازو میں ہے بائت ال آمینہ بائت ال آمینہ منتجہ کرتے ہیں تو ناو نہیں کہے ڈھولیں وحید بھائی یہ عثمان یا وہ نہیں پیچھے والا پیچھے والا جو ہے اس کا نام وہ بھی وحید وحید بھائی سوچ لے ہو کھا نہیں دکان اگڑا ابھی جس سے کہا یہ اس بیلڈنگ کا نام ہے آمینہ حوش بائت ال آمینہ بائت ال آمینہ یہ میرے لئے بہت ہی موٹیویشنل یہاں کی چیز رہتی ہے اور آپ لوگ کو بھی موٹیویٹ کرے گی انسپائر کرے گی یہ ابھی دکان کی شیپ اچھی سے آئی پرانی ایک امارت پرانا مکان ہوا کرتا تھا اس کے پیچھے ان کے مسالہ بنانے کی مشینیں بھی ہیں اس کو بھی میں آپ کو اسکرن پر دکھاؤں گا اور یہاں کی خاصیت ہے یہ کوکنی پروڈکٹس یعنی کوکنی مسالے جو ہے جیسے یہ ہے تلکٹ اور اس طرح کے مرشی کا مسالہ مٹن مسالہ اور مچھلی کا مسالہ اور دوسرے جو مسالے ہوتے ہیں حلدی دھنیا ورہ اس طرح کے میں اندر ابھی شاپ پہ جاتا ہوں اور مجھے انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں ابھی اگلے انفارمیشن ہمارے دیں گے وحید راجے کھان صاحب یہ ہم دونوں کی محبت ہے یہ بھی تو بتائیے ترہا کھل کے ماشاءاللہ یہ آپ کی نانی تھی نا اما جن کو اس کا نام کہتا اما کا حفیظہ راجے کھان صاحب بہت ہی سوشل تھی دکان کے ساتھ آپ کو بتاتا ان کا اٹیجمنٹ انہوں نے اپنے گھر سے یہ چیزیں ہم پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ شروع کیا اینے ایمپورمنٹ جو ویومن ایمپورمنٹ کیا ہوتا ہے یہ مرادپور کے لوگوں سے میں نے بہت پہلے سکھا ہے میں اکثر یہاں سے مسائلے خرید کے بمبائی لے کے جاتا ہوں اپنی فیملی کے لئے اپنے اسرار کرنے کسی کو گریف دینے کے لئے بھی لے کے جاتا ہوں تو ان کے اممہ جو تھی یعنی نانی ان کا اممہ اس سے آئے یہ موڈل دیکھیں ہمارے لئے اب یہ مسائلے کے بارے بتائیے یہ فیش مسائلہ یہ مچھی مسائلہ فیش مسائلہ ہے یہ کیسا کیل ہو جاتا ہے دی بھی مسائلہ ہے دانش بٹول مسائلہ اور دانش بٹول کون ہے یہ ہمارے چھوٹے بھوپی کے لڑکے ہیں کشمیری مرچی پورڈر کشمیری مرچی پورڈر والا مسائلہ یہ ماشاءاللہ یہ گوش کا مسائلہ یہ مطن مسائلہ سکھا مطن اگر آپ کو پکانا ہے تو وہ کوکن کا سکھا مسائلہ کر استعمال کریں گے سر وہ مجھے مسائلہ کا ریٹ بھی بتا دے جاؤ سب پاس سو بیس سب پاس سو بیس ہے کلکور بھی کلکور تین سو بیس سستا ہے تھوڑا کلکور بیگر کی سبزی اور بہت سو چیزوں بھی کلکور استعمال ہوتا ہے یہ بڑی سو پورڈر یہ بڑی سو پورڈر میں اس پروڈک کو ان کو اس لیے یہ کر رہا ہوں یادہ پروڈ یادہ شوٹنگ کر رہا ہوں کہ آئیسرا کے شروعات کیجا آپ ہوم بیزنس ہوم انڈسری یہ دھنیا پورڈر ہے دھنے پورڈر وہ پہلے بڑی سو پورڈر دکھائے تھے یہ زیرہ پورڈر بھی ہے وید بھائی کیا یہ یہاں پہ ہلدی اور بڑی سو پورڈر اور ایسرا کے دیگر مسالے جو ہیں دوسری چیزیں بھی ساتھ میں پہلے نہیں رکھا کرتے تھے لیکن یہ چیزیں لینے آتے تو لوگ کوئی اور چل بھی رہ لیتے ہیں تو یہ بیزنس آئیڈیا رہتی بچے آئے تو ماں کے پاس روکے تھوڑا سا ویفر بھی مانگ لیتے ہیں تو چوانی آٹھینی یہاں وہاں سے وصول ہو جاتی ہے میں بھی ہم لوگ کا نینڈی سکسی سکسی خاندانی بزنس رہا ہے تو وید راجے خان صاحب آپ لوگ واقع کا مشین باتا دیا ہاں جی آپ بھی مشین دیکھنے جاتے ہیں مرشی وارا جو بھی ہے مسالے جن چیزوں کے بناتے ہیں یہ اپنے ہی آنگن میں اس کو سکھاتے ہیں اچھا کڑک کرتے ہیں مشین ڈیپارمنٹ میں جہاں پہ ان کی مشین پیسی ہے پہلے ایک ہی گھر میں میں نے کہا نا کہ پیچھے آگے دکان پیچھے انڈسٹری اور اس ساتھ کہ ان کیا پاس مشینوں کی لائن لگی بھی ماشاءاللہ دھنیا بڑی سب کی سپریٹ مشین کوئی ماہ اس میں مکس نہیں ہوگا کونسی دال پاپڑ اچھا پاپڑ کی اڑک کی اڑک کی بابر بنتے پاپڑ جو کوکنی پاپڑ بنتے ہیں وہ پاپڑ کی دال کو پیچھنے کے لئے ایک سپریٹ مشین ماشاءاللہ یہ کھٹنے والی دنکی آچہ کھٹنے مسارہ جو ملچی بڑا کھٹتے ہیں جارہ مسارہ جن کو چاہیے جس کو ہم دنکی کہتے ہیں کانڈپ مشین یہ اولی ملچی پاڑڑر یہ اولی ملچی پاڑڑر کے لئے یہاں سے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ کیجئے ہیں اور یہ ستھوڑے سب کی اس کی اہم اور ذمہ دار سکسیت ان کی مکام پہ میں بیٹا ہوں اور حضرت کا نام ہے علی میاں عثمان راجی خان صاحب تو علی میاں صاحب آپ کے ہماری یوٹیوب چینل پہ سواہ دھتے ہیں استعمال بجی السلام علیکم میں چند سوالات دو چھار انسی پوچھوں گا اور پھر نکل جاؤں گا پھر اگلے ملدارت سانی چیزیں جگھاؤں گا علی میاں صاحب کہ آپ کی گاہوں میں کتنے مکالہ چاہے کتنے گھر نمبر آپ نے ایسیو کیا ہے گھر نمبر ابھی تک ایک سو چو سٹ پیسٹ تک ہے ایک سو پیسٹ کی قریب سیمیلی جیاں پر ایک چیزیں گھر نمبر کی زیاد چیزیں جی تو اس میں اگر ملدی پلائے کریں گے پانچ چھے فیمیلی میمبر تو اتنے آوازی ہو جاتی ہے اب یہ بتائیں کہ جسے آپ نے اور آپ کیاں پہ جو وردنی ہم لوگ کہتے ہیں سالہ جو ہر فیمیلی سے ہم لوگ کندل سے لیتے ہیں جماعت کی یا جس کو جماعت ہردانہ کی کہتے ہیں یہ سال پہ کتنا ہے تکرے پر ساتھ سور پہ ایک فیمیلی سے لیتے ہیں اسے امام صاحب کی چندھا موجین صاحب کی چندھا مسجد کا لائٹ بھی ہو رہا جو اسرہ سے ابھی وہ اسرہ گاؤں میں تقریباد ایک سو چھو سک ایک سو پرسک فیمیلیز یعنے کا نمبر ہے جبکہ کسی کسی گھر کے اندر دو دو بھائی ہے ان کی فیمیلیاں ہیں تو ایسا بہت ساری ہے ایسے ابادی میرے خیال سے تقریباد اس گاؤں کی آبادی ہزار سے پاندر سو پر پہنی چاہیئے ایک انداز آر اس کے بعد انہوں نے زکر کیے تھے کہ ساتھ سو روپے تک ہماری ورگلی سار کی ہے تو جس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے کہوں میں ایک مزید جس کے اندر ایک امام خطیب ہیں اور جس پر ہماری موزید اور اس کے اندر جو بیل دیا جا رہا ہے ان کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے تو اس کے لئے سارا پیسا لوگ اکھٹا کرتے ہیں سال میں ایک بار اور بھی مہورم کے بارہ تار تک یہ سارا کلیکشن جمع ہو جاتا ہے ایک ہی بار ہم لوگ گھنٹے ہیں گاؤں میں اور وہاں سے جمع ہو جاتا ہے مہورم کے بارہ تار ایک کو سارا نے میٹنگ اجیم ہوتی ہے اس کے اندر پورے سال اوھر کی پورا پانی جو ہمارے گاؤں میں سپلائی کر رہے اس کے لئے ہم لوگوں نے خانی لگا گیا تو ان کی تنکہ انکریز کرنا آیا تو اس کی پانی لیے کتنا پیسہ لے جاتا پانی کے لئے ہم لگے 100 روپیہ لے ایک سارا ہم لگو نے on grid system بنایا ہوا ہے سارا جتنا بھی production ہوتا ہے MECB کو جاتا ہے اور ہم لوگ جتنی بھی استعمال کرتے ہیں وہ MECB سے آتی ہے اور debit credit کی طور پر پر پلس مائنسز ہوتا ہے یہ بتا رہا چاہوں گا پڑھے اور ابھی ہمارے گاؤں کے سارے بچے جتنے بھی نوجوان باہر رہے سارے گاؤں کے فلا بیبون دکھے دیں ہم لوگ ایک منٹ کے اندر اکٹا ہو جائیں ہمارے ایسا ایسا بڑا اتفاق میں ہمارے بتانا چاہوں گا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جماعت کا حساب گتا تو کوکن کے 99% سے جیادہ گاؤں ہیں وہاں پہ مہرم کا آشورہ 10 مہرم کو ہوتا ہے 12 مہرم جو ہوتا ہے تو کوکن کی ہر گاؤں کی جماعت کی جنرل میٹنگ اور اس جنرل میٹنگ میں سال بر کتنا جماعت نے کمایا کتنا جماعت کی کتنا خرچہ ہوا تنکام ہے جو بھی خراجات ہوتے ہیں تو یہ بیلنس سیٹ ہے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اگر ممبر شیف بڑھا نہیں گھٹانے کچھ بھی کرنا کچھ فیصلے لینا ہے بڑھے تو وہاں پہ پیش کی جاتی ہے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ اس گاؤں میں کون کون سی سردن کے لوگ رہتے ہیں تو خلفے راج خان باندار لالو کلن کر کھانچے تانڈ شیخ جھگڑے کازی گی جولے مانگون کر چافے گر بگر اس سردن کے لوگ رہتے ہیں تو بہت 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 دعا کرتے کہ آپ سردن بنے رہے آپ کھ خدمت کرتے رہے اور جو مسالہ جو اندرسی کے بارے اندرسی فیمیلی کا بزنیس ہے وہ اپنا on earning ہے جلو کو پردکس میں آنا ہے تو وہ جو ہے نا اپنا خود روزلیوٹی کا بندوست کر سیاست میں آجائے جتے آس کام زندہ پردکس 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 رہیں گے اور یہاں وہاں پہ اپنا خانچہ کامیشن دیکھیں گے آپ کی اممہ جو تھی جی کو بہت جام اجزت کے جانے سے دعا بھی کرتے رہے ہمیشہ اللہ مغرومہ کی مقفریت فرمائے آپ کی ذا صاحبہ آپ کی ذا عثمان راجی صاحبہ انہوں نے آپ کو مسالہ کا انجسٹری شروع پردکس ماشا اللہ اس کو بزنس آپ نے اور پڑھا جیا وہ دعا کہا سوچے لئے دعا آپ کے ساتھ کی میٹی کو حضرت جزا اللہ نظیم عثمان والیل صاحب کا مکان وائن بگ کے کپٹون میں رہتے ہیں کے کپٹون میں رہتے ہیں اور یہاں ان کے رشیز آرہے ہیں یہ میرے چاچا کا گھر ہے اور پیشے پیشے اسماعیل کوال صاحب جو ہیں کوکن کے نام اور مددہ کوکن اور ممبئی کے پیشے بنگلو دکھرہا ہے وہ ان کا مکان ہے اور اس کے پیشے پرانا مکان تھا ان کا پرانا مکان کوال اسماعیل اسماعیل کوال صاحب فاتیمہ اسماعیل منزل اسماعیل مام پیشے کون ہے بڑا اور یہ ان کے ہی جیسے پیشے کون شکریہ جیسے پرہ پیشے بعد چلی ابھی گاہوں کے بزرگ جو ہے نا ان کی قبر پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں بزرگ نے دین جو ہے نا وہ کشف و کرامات یا کمالات سے بہتر ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لئے تعلیمات کریں دین کو لوگوں تو بچائے رکھنے کے لئے محنت کریں وہی سب سے بڑا ان کا شرف کمال ہوتا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ دو قبریں ہیں دو مذہرات ہیں اور اس گاؤں کے بزر کی مذہر ہیں تو مراتپور والے جو آپ لوگ ہیں بزردان و دین کا ہمیشہ اعترام کرتے رہے ہیں اور آپ پہ ان کا سایا بھی رایا ہے اور یہاں پہ واقعی اچھے لوگ اچھے بزر جو ایسا یہ نہیں کہیں گے یہاں پر یہ جو خانکہ ہے یہ خانکہ چلی پہ عمد نگر کے خوزہ پاکرپنشا بابک خانکہ ہے اور اور ان کے بگل میں یہاں پر جو پنک والے جو تو یہ ہمارے بابا نانا کی ہے بابا نانا بابا بلے بابا بلے ساتھ کی اللہ رحیم فرمائے سب پر اور ان کی خانکہ جن کی ہے فکرمانشا اور یہ کس کی مزہ رہے ہیں خانکہ شریف ہے یہ فکرمانشا بابا فکرمانشا بابانکہ ان کا بھی چھردہ آریا ہے ان کی بیٹک جو ہوا کرتے تھے یہ نشانی کی طرف یہ قبر نہیں ہے یہ قبر نہیں ہے یہ ان کے استاد محترم جو تھے مرشد ان کے مرید یہ ان کے مرید تھے جو احمد نگر کے اور ان کی قبر جو ہے احمد نگر میں جلال شاہ بابا قبرستان ہے اچھا احمد نگر میں فکرمانشا بابا احمد نگر انسور والے لے بھائی ان کا جو بنگلہ بسم اللہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے باگات ورہ بیٹک دور جان محمد عثمان والے لے اچھا اور ننگر صاحب جاں گری دی اور یہ پرانا مکان کیفایت لالو یہ futur جلال کیبر اگر کہ اپنے مکان کو یہاں تعلیٰ بھی لگا یہ پرانا مکان اب کچھworld جاتے ہیں آ گیاеня بابو ambiguous کتنے کا دیا پانچ روپے کا کیا بلتے اس کو بڈڈی کا وال ہاں بڈڈی کے وال ہے اور ڈوجوان بیچ رہا ہے ہم کہاں چل رہے ہیں مبتاز خانچے صاحب جو ہمارے لندن کے سبسکرابر ہیں لندن سے آئے ہیں ان کی یہاں پہ ہم لوگ اچانک جا رہے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ ہم ان کے گاؤں میں آئے ہیں اور وہ بیزی ہوں گے اپنے باغات میں ممتاز خانچے صاحب یہ مکان کس کا ہے یہ سامنے یہ لیفٹ اینڈ پہ ہمارے ابراہم علیل صاحب کا مکان تھا مروم ابراہم علیل صاحب یہ وائٹ والا چھوٹا یہ اور یہ یہ مگلہ کس کا ہے یہ مہت کیا یہ عبدالکریم علی غیری صاحب کا مگلہ ہے اچھا اور یہ یہ ہمارے ممتاز خانچے صاحب کا مکان ہمارے دندن کی سبسکرابر جناب ممتاز خانچے صاحب بہت ہی فیمس شخصیت ایک بار ان کا چہرہ دیکھ لو حضرت کا اور یہ ہے کوکری کھانے صاحب یہ بازوں سے مکان کنا سا ہے یہ اپنے شوکت کیل کر رہا ہے شوکت کیل کر رہا ہے ہیکنسا ہی ہیکرے ہوجہ 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 چھوٹا یہ شوکت گئی بھی صاحب اور یہ خانچے نانا کا ہوجرہ ہے یہ یہاں کے اور ایک بزرگ تھے خانچے نانا کے نام سے مشہور تھے یہاں پہ لگایا ہے یہ دے کھول دو بیٹا دروازہ باز میں نوید رحمت اللہ باز میں نوید رحمت اللہ حضرت شیخ عبدالقادر شاہ المعروف خانچے نانا پیر مرشد سید خواجہ قبول اللہ حسینی چستی جدہ امجد حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز قدس اللہ صلی اللہ عزیز انیس شوال مکرم کو یہاں پر ارس ہوتا ہے اچھا ہر سال تو یہاں کے بزرگ تھے اور یہ یہاں کے ان کا بیٹھک یا چھلہ کہتے ہیں اب چھلہ یا بیٹھک کا مطلب آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے مراتبے کی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پر پیٹھ کے ذکر و ذکر کرتے تھے لوگوں کو تعلیم دینا لوگوں کی اصلاح کرنا لوگوں کو معلومات دینا یہ سب یہاں پر ان کے کام ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے مراتبی کی جگہ کو محفوظ رکھا ہے ہے نا کوئی اس کی پیچھے مقصد قبر پرستی ایسا کچھ نہیں دکھی ایسا ہوتا تو یہاں پر کچھ آپ کو مزار ورہ دکھی کچھ نہیں یہاں پر صرف جو کام دیر کے ہوا کرتے تھے اسے اس کو محفوظ رکھا ہے تو یہاں پر اپنا لوگوں کو پرائیویٹی میں بٹھا کے لوگوں کی ترزمیر سے اکتے تھے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبح ترالہ ان کے بھی کام کو نور سے بھائدے اور ہمارے بذرگانی دین جو ہے جیسے شیخ عبدالقادر شاہ ماروخ خانچین آنہ صاحب ایسے بذرگوں کی خدمات پر اللہ سبح تر قبول فرمائے یہ ہم دعا کرتے ہیں اور مومتاز بھائی چی بگا گارڈن سے ڈال نہیں تو میرے گا جات پر اور وہ ٹرکات پھارےzept ہے تو میرے گا ہیں بھائی خانچین آلücktے ہو ان کے لئے بارے تاریے پہ میں کے لئے 였とか یہ کینجا دیال ہے اور مومتاز خانچین س tense یہ یہ بگا میرے پاہ بہتر واید بہتر کو مقبول لندک бум دو کے اینجا جائے کھلا ہے کہ بھی لکنچی گھرا اب کھے رستے ہیں ہے کہ گاواز سے سگلے رستے بکتا ہے ہی تم پکے ماشااللہ گلی گلی اگدام ہسکلا سے گا پکے ڈامری کے لئے لیے رستے ہیں بے سوٹلا بگ آخر ابراہیم علی رساپ کا یہ مکان ہے تو یہ ہے کچھ اور مکانات مرات پور لاٹون کے نورٹ سائٹ کے ابھی ہم جا رہے ہیں شہابدین نانا کی مزار پہ اور پیشے جو ہے مسجد نظر آ رہی ہے یہ جماعت تگارے تو میٹنگ میٹنگ یہ ہے جماعت کی یہی پر ہوتی ہے یہاں پر اوپر جماعت کی میٹنگ ہوتی ہے ہاں وہ پانی کے ٹاکی جو ہے اچھا وہاں سے گاؤں میں سپلائے پانی ہوتا ہے یہاں سے یہاں پر وٹر ٹینک ہے یہ مکان کس کا ہے پڑوشی آپ کے یہ ہمارا عزیزہ ڈاؤوڈ گئی بھی کھڑا رہے ہیں اچھا خان یعنی عثمان واہد راجے خان یہ جنئیر ہمارے انہوں نے بھی ہماری کمپنی دی ہے مزارات کے وقت اور یہ جنار بھائی اپنے کیسے یہ واہد کلپے وحد اور قلقے عزیز Damen جائیر اوپرابی علیہارکہ اچھا اور آگے یہ اسرف یہ ڈا اور گھر کیا یہاں پر محمد منزل محمد منزل کاغر کھانچے آپ یہی ہے سمورتہ ہے محمدتت ہے کھالفہ مسکتے پورانا گھر ماشاءاللہ آپ اس لئے اپنے روحانے ہیں محمدتت ہے آپ کے منزل کے خاص دیا آپ نے سمورتہ دیل اور کھالفے شمال صاحب اندرہ شکل تو کمید کر انا بے ایسی ڈای کا ڈای کا تکی دنیا یہ اس کے نور میں نے نام ناایی اگر یہ حسن ولیل حسن ولیل ساپ یہ زہیر ولیل یہ اس کے مطلب نہیں لیتا ہے انہوں نے اگران تکی وقت کی ہے تھوڑا تھوڑا ساگنا لئندہ جلد تھوڑا یہ مجید ہے اور ہیٹلان تکیو ہیٹا بھکتا ہے بینک تھے بینک تھے ہاں تائشی یہ احیام تاہیتا گھرے یہ اپنے عبدالحمید صل تانسا مجید کے پاس یہ حمید باندار حمید باندار اللہ ان کو جنت نصیب کرے حمید بھائی کو ہمارے کاس ہمارے دوست دوستوں میں سے امید آمید حمید آمید حمید آمید حمید آمید حمید آمید اس کے دونوں بھائی تینوں بھائی ہیں یہاں پر حمید باندار یاسین باندار پرمن باندار کس دنو بھائی یہ ہمارے عبرہم چچا ہے عبرہم ولی لے عبرہم ولی لے اور یہ ہمارے ابدراہمی سر ابدراہمید عبرہم کل بھائیتا کو مکام اور یہ ماسجد اور یہ ہی پر اگرے عبرہم لالو کا بھارت فائق لالو صحیح بحرات فائق لالو ہمارے دوست اگرے علی lendیعنیG سا وہamm cracks عبرہم لالو اور یہ جو ہے سامنے اب یہ پورا توافو گاؤں کے سامنے جو مینا نظر آ رہا ہے یہ دعبت کی مسجد اور یہ ہے لاٹون کی مسجد جس کو میں دکھایا ہوں دارالفرا مسجد یہ دیکھیں یہاں پر یہ دو میٹر لگے ہیں یہ میٹر کے لیے ہیں اور ایک نیٹ میٹر سولر سسٹم جب لگاتے ہیں تو دو میٹر لگائے جاتے ہیں ایک میں پروڈکشن یہ کیا جاتا ہے ریڈنگ ہوتا ہے ایک میں کنزمشن ہوتا ہے جو مائنس پلٹ جو بھی ہوتا ہے حساب سے بہت اچھا ہے آج ہمارا ایم سی بھی کے اوپر مور دن دو تاؤزن یونٹ جمع ہے جو بارش کے کام میں ہمارے کام آئیں گے میں ان دونوں کو کہوں گا اللہ حافظ کیونکہ ان کی بانڈری ہے اس طرف سامنے مرادپور کے اور پیچھے جو بینک دکھئی بینک یہ بھی مرادپور میں ہے اور اس کے بعد بانڈری جو دکھ رہا ہے یہ گھر یہ اپنے برکت بوڑے کا مرض ساتا ہے نا اور مسجد یہاں سے دعوت شروع ہوتا ہے تو میرے حد پار ہو جائے گی اور یہ لگ مجھے حد پار کر دیں گے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے گاؤں کو آپ کے یوٹیوب کے چینل سے دنیا میں پہنچانے کی جو کوشش کی ہے اللہ آپ کو اس کا عجر دیں اور آپ کی چینل کو دن دونی رات چاگونی ترقی عطا کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور جتنے بھی لوگوں تک یہ ویڈیو جا رہا ہے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں جتکی پانڈ لاتون دعوت مرادپور سگلی لوکا جہے تم تک آوار آتا ہم سا حق بنگ کے چینل سے تم تک پہلے ہم سا حق ہوتا سب سے ریکویسٹ کریں کہ مرادپور ساپن تمہیں بنواز دس دعوت سا بہلے ہوں موگیت زامگا تیڑے سا منا لو ہمیں ہمسا کمیٹمنٹ دے لہا ہے تمتا کام ہے پورا ویڈیو بھگو سبسکرائب کروں سگلنے پانٹوائیتا جزا کلدہ کائر سلام